کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی بچہ سے پریشان ہے ان مبارک ہستیوں کا واسطہ پرنور ہستیوں کا واسطہ جو پروردگار نے اس ماہی مبارک میں ظاہری طور پر دنیا میں اتاری پروردگار تجھے انہی ہستیوں کا واسطہ بہت سے لوگ پریشان ہیں ہمیں فون کر کے کہتے ہیں اہلی بیت ٹی وی پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس در سے مانگا تو کبھی رد نہیں ہوگا پروردگار تو ان کے امیدوں کو پورا کر اسی اہلی بیت کے در کا واسطہ ان بیویوں کا واسطہ عیمہ معصومین علیہ السلام کی ولاد دبا سعادت کا واسطہ جو جو مومن مومنہ جہاں جہاں پریشان حال ہے اور اس کی ہو صحت کی ہو اولاد کی ہو جنب زینب صلی اللہ علیہ کا واسطہ ہے ہستیوں کا واسطہ ہر پریشانی ہر مشکل دیو ہو آمین سم آمین کیسے ہیں آپ لوگ جشن کا سلسلہ جاری رہے گا وقت کے امام کا جشن ہے آج بھی ذکر کرنے کے لیے میں دعوت کلام دوں گی بہت خوبصورت انداز سے اہلی بیت کا پیغام پہنچانے کا سبب بھی بنتی ہے اور بہت بہترین انداز سے بیان فرماتی ہے مولا آمین کا صدقہ ان کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو اور صحت سلامتی عطا ہو اسی طرح ذکر اہلی بیت پہنچاتی رہے انشاءاللہ ہمیں جوئن کیا ہے ذکر اہلی بیت سیدہ زہرہ زیدی صاحبہ نے ان کو خوش آمدیر عید مبارک اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پراہ آپ کو بھی ان مبارک ساتھوں کی دل کی گیرائیوں سے وہ مبارک کے جو فرش پر کہی جائے اور عش پر قبول دیں پیشاک پیشاک ان چانے والوں کی طرح سے کہ جو اپنے امام منتظر کی ظہور کے منتظر ہیں اور ان کی تاجید کی قبول کر رہے ہیں آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور تمام ناظرین اس ماہ مبارک کے شابان موظم کی ہر مبارک ساتھوں کی اور سب سے پہلے خجت خدا کی بارگاہ میں ان کی انہیں کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں خیر مبارک بہت شکریہ مولا قبول کریں پروردکار آپ نے بہت خمسورت انداز سے بیان شروع کیا کہ وقت کے امام کا پرنور ہستی ہمیں پروردکار نے بھیجی اور ہمیں انتظار ہے ان کے ظہور کا لیکن تھوڑا سا بچا ہوں گے کہ وقت کے امام کے حوالے سے یہ جو دور چل رہا ہے ہماری تھوڑی سی اگر ذمہ داری آپ بیان فرما دیں کہ ظہور کے لیے اس ہستی کے میں کیا کر سکتی ہوں اپنی ذات کے حوالے سے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از ہم دو سنائے پروردگار تمام درود و سلام اس کے محبوبندے محمد مصطفیٰ اور اس کی برگزید آج کے لیے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و جل فرج ہوں سلامت رہیے فراہ بہت خوبصورت دعوت فکر اور بڑا اچھا اندازہ بیان کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں یعنی اب یہ ہر ایک کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے فراکازمی اپنے لیے کر رہی ہیں زہرہ زہدی اپنے لیے کر رہی ہیں اور اس وقت تمہارے ساتھ جتنے ناظرین بیٹے ہوئے ہیں ان سب کے لیے کہ اس وقت میں موڑا کے ظہور کی تاجیل میں ہم کتنے حصے دار ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یا مجھے مولا متتیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک کا یاد آتی ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں یہ کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جہاں ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے اپنات کے لیے مولا یہ تنبیہ کر رہے ہیں اور باور کر رہے ہیں کہ تمہارا دشمن جو ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تم تو اللہ کی فرمداری میں اپنے شب و روز کو گزارو اور تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی میں وقت کو گزاری یعنی کہ یہ وقت اس وقت میں کہ جو جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے ہم ظہور عزیزہ پرش کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور مولا نے کیا کہا کہ تمہارے دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مکمل طور کے اوپر فرمبرداری کے ساتھ خدا کی اطاعت و بندگی کے ساتھ زندگی کو گزارو اور جبکہ تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزاری اب خدا کا دشمن کون ہے یعنی کہ وہ عدو مبین کہ جہاں خدا کریم اپنے کلام مبارکہ میں بارہا اس بات کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کراتا ہے کہ کیا ہم نے تم سے عید نہیں لے لیا تھا کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے کھلا ہوا دشمن ہے جب وہ کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ حتمن ہے کہ وہ ہر وہ اور اس کے ماننے والے ہر اس کام کو سر انجام دیں گے کہ جس میں خدا کی نافرمانی ہوگی خدا کی معاصیت ہوگی اور مولا اپنے چانے والوں کے لیے کہنے کہ تمہارے دشمن کی مکمل تباہی کے لیے یعنی کہ آج اور آئندہ بھی اور جو گزشتہ دنوں میں بھی اگر کسی بھی معاملے میں آپ کو کامیابی اور سرپرازی حاصل ہوئی ہے خاص طور کے پر دین کے معامل میں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کی طرف یک سوئی کے ساتھ توجہ کی اور اسی کے بھارگاہ میں اپنا اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہاں دیکھئے کہ شاوان معظم میں کہ جہاں خود عبادلہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے آیام اور ان کی بھی جشن مبارک کو ایک اپنے آجزانہ طریقے سے منانے کی کوشش کی گوھر کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے لیکن جہاں کتنی مماثلت ہے اب عبداللہ حسین کے یوم عرفہ کے اس دعائی جملوں میں اور مولا متقیان کی اس حدیث مبارکہ میں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں تمہارے دشمن کی مکمل تباہی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم تو اللہ کی فرمہ بداری میں زندگی بسر کرو یعنی خدا کی یاد میں ذکرِ الہی میں اپنے تمام معاملات کو اس کی سپردگی میں دے کر زندگی کو گزارو اور تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی میں گزاری اب یہاں پہ ذرا ریلیڈ کیجئے مولا عبداللہ حسین کے یوم عرفہ ایک توم عرفہ اسے شب برات کو بھی کہتے ہیں کہ جہاں اپنے مرمین کی بھی فاتح دلاتے ہیں اور ایک یوم عرفہ کہ جو حج بیت اللہ کیلئے جب جاتے ہیں تو نو زلجہ کو جو دن ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے کہ جس دن حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں تمام حاجی سہیوان یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ حج کی سعادت پر گو کہ نہیں جا رہے ہیں لیکن یوم عرفہ کو مناتے ہیں اس دن خدا کریم سے راز و نیاز کرتے ہیں دعا کرتے ہیں زہرین سے لے کر اور زہرین کی نماز کے بعد سے لے کر اور مغرب کی نماز سے پہلے تک یہ یوم عرفہ کی مبارک ساتھ ہیں اور انہیں مبارک ساتھوں میں مولا عبداللہ حسین یوسف زہرہ دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا اور دیکھیں مولا مطقیان اپنے چانے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے شب و روز کو خدا کی یاد میں بنتگی میں گزارو جبکہ تمہارا دشمن خدا سے خدا کی نافرمانی میں دنیا کو گزارتا ہے اب زندگی کو گزارتا ہے آج کے زمانے میں آپ اور میں مختلف فیسز سے گزر رہے ہیں جس میں خوف بھی ہے ہر آن ایک ڈر ہے ایک ایسا محول ہوگی آپ دیکھئے سرکوں پر آپ جائیں آپ کو ویرانی نظر آئے گی فیملی ریلنز فیملی تعلقات نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں اجتماع نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں کوئی ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہو یا سوشل ایکٹیوٹیز ہو کسی بھی قسم کی ایکٹیوٹیز آج کل کے اس زمانے میں ممکن نہیں ہیں تو مولا نے کیا کہا کہ تمہارا دشمن تو خدا کی نافرمانی میں گزارے اور اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ تم تمہارے شبروت اس کی یاد میں گزریں اب یاد کیجئے کہ مولا کا ایک کال جملہ کہ نیجل بلاغہ میں مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا زمانہ دیکھو ہمارے فرزن کے ظہور سے پہلے کہ جب ہر طرف بنائیں اور مسئیبتیں مشکلات اور ایسا عالم ہو کہ جہاں پر تم دیکھو کہ سفید موت بھی ہو اور سرخ موت بھی ہو تو اس صورت میں تم زمین کو پکڑ کر بیٹھ جانا یعنی کہ زمین آج دیکھیں زمین کو پکڑ کریں تو بیٹھ گئیں کہ جتنا زیادہ نظر رہیں گے اتنی زیادہ آپ کی سیفٹی ہے جتنی زیادہ پبلک پلیسز پر جائیں گے اتنی زیادہ مشکلات وبا کی صورت میں وائرسز کی صورت میں بہت ساری چیزوں میں کہ کچھ جو بلائیں اب دیکھیں یہ بھی تو بلائیں تو ہیں کہ جو نظر آتی ہے آپ دیکھیں بزرگان کبھی کہا کرتے تھے کہ ایک سب رخ پر جانا ایک طرف نہ جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایسی بلائیں ہو جہاں ایسی وائرسز ہو تو مولا نے یہ کہا کہ پھر اپنی جگہ سے مومنٹ نہ کرنا اوہ جگہ سے حرکت نہ کرنا تو مولا اجر اگر کہہ رہے ہیں کہ زمین کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ تاکہ ہر طرح کی بلائوں سے محفوظ رہو پکڑ کر بیٹھے گے خدا کی یاد میں ذکر و اذکار کے ساتھ زندگی کو گزارو گے اچھا پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اس وقت میں جب ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے نظر بند ہوئے ہیں اس نظر بندی میں دنیا سے نظر بندی ہونے چاہیے لیکن ایک نظر ہماری کھل جانی چاہیے وہ نظر جو باطن کی نظر ہے وہ نگاہ جو اپنا محاصبہ کرتی ہے وہ نگاہ جو اپنے آپ کو اس میزان پر تولتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا مولا متقین علی بن بطالب کی صیرت اور ان کے فرزن کے انتظار کی بہترین عبادت آج کے زمانے میں جہاں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں سب سے بہترین عبادت انتظار فرج ہے امام کے ظہور کی تاجیر کا انتظار کرنا اور صرف زبانی انتظار نہیں ہونا چاہیے بلکہ کول سے بھی ہونا چاہیے فیل سے بھی ہونا چاہیے اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ مجھے تو کول تو آپ اور میں اس وقت بھی کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں فیل کے لیے تو جناب مجھے کارکردگی کے لیے جگہ چاہیے مجھے کوئی ہم نے کوئی فوٹو بول کا ٹورنمن تھوڑی کھیل دیں کہ ہمیں ایک گین کو ایک بول سے دوسری بول میں ڈالنے کے لیے ہمیں اس بول کو ادھر سے ادھر موک کرنا پڑے نہیں بلکہ ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے دین اسلام پہ رکھا دین اسلام دین فطرت اور جو مومن اور متقی ہوگا کسی میدان کی ضرورت نہیں ہے خدا کریم نے ہمیں وہ معرفت وہ دل اور وہ شعور عطا کیا ہے کہ ہم بے شک ایک جگہ پر رہیں لیکن ہم دوسری جگہ کے اپنے ان بہنبائیوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ان کی مشکلات کو حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لئے آسانیوں کو پیدا کرنا ایسی آسانیاں اس پر آشور زمانے کے اندر کہ جہاں آپ اور میں اپنے شب و روز کو اس طرح سے گزارے اور یہاں پر مولا نے ایک سوال بھی کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا دشمن خدا کا دشمن تو اس وقت ترقی اور بہت زیادہ ظاہری طور کے اوپر کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے اور تم ایک خوف اور حض اور منال اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہو پھر مولا جواب بھی دیتے کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ جانتا ہے گمراہی میں رہتے ہوئے بھی باطل کی قوت میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے کفر کو باطل کو تاغوت کو عام کرنے کے لئے اور تم دین اسلام جیسی آگہی کو رکھنے کے باوجود بھی یقین کامل نہیں رکھتے تم خدا کے دیوے کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم نے دنیا کے ساز بازی کر دی ہے تم نے دنیا کو عزیز کر دیا ہے اور آخرت کو پسے پشت ڈال دیا ہے یعنی کہ تم صرف دنیا نظر آتی ہے جو کہ ایک سراب ہے یعنی آپ دیکھئے کبھی گرمیوں میں اگر گاڑی کو دیکھ نکلیں تو آپ کو دور سڑک کے اوپر پانی نظر آتا ہے آپ سفر کرتے چلے جائیں اور وہ پانی کبھی آپ کو ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سراب ہے تو دنیا بھی ایسی ہے دنیا کے پیچھے بھی بھاگیں گے تو دنیا میں کبھی کسی کو ملتی نہیں ہے کیونکہ دنیا کو جسے مولا نے تین مرتبہ طلاق دی کہ پھر تُس سے کبھی رجوع نہ ہو سکے تو آج کے دنیا کو ایسے نہیں چھوڑنا کہ ترک دنیا کر کے بلکہ اسی دنیا میں رہ کر امام کے ظہور کی تاجیر کے لیے ان اسباب کے لیے ان اسباب کو مہیا کرنا دین کے پیغام کو پینڈیمک سے اتنی پریشان ہے نہیں جانتے کہ ہم کیریئر ہیں یا کوئی اور کیریئر ہیں اب ورکسنیشن کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتی ہے دیکن اس نظام میں رہنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو ہمیں لگوانا بھی پڑے گا اور رہنا بھی پڑے گا دیکھیں اس تمام کے ساتھ ایک رابطہ ایسا ہے کہ جس میں اگر کرونا ہے اگر اس کے خوف ہے تو اگر اس سے بے نیاز ہو جائیں اور خدا کریم کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہی شفا بھی دیتا ہے وہی زندگی بھی دیتا ہے وہی موت بھی دیتا ہے ہر شئر زندگی امام اسی کی طرف سے اور اس نے کہا کہ ہم نے نہیں خلق کیا موت اور زندگی کو تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے تو جب وہ خود کہتا ہے کہ دونوں چیزیں تمہارے احسن عمل کے لیے تو احسن عمل کیا ہے جتنے عمل کے اندر پاکیز کی ہوگی جتنی طہارت ہوگی جتنی قربے خدا کے لیے عجر انکثاری ہوگی اور تگو دو ہوگا اتنی معرفت کی آنکھ بھی ہماری روشن ہو جائے گی کہ بیٹھیں گے فرش پر عرش کی خبریں رکھیں گے آج دیکھئے اس دنیا عالم میں چلی لوگ کہ جو حجت خدا امام زمان کی ولادت و سعدہ ظہور پر نور کے جشن کو منانے کی کوشش کر رہے اپنی مقدور استطاعت کے مطابق اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی دیر ان کے ذکر میں ہم ایک ذاکر کی حیثیت سے خدا کو پسند ہے زبان ذاکر دل اس کی نعمتوں میں شاکر اور وجود اس کی اطاعت اور بندگی کے اوپر عامل اب ذمہ داری اتنی ساری باتوں میں ذمہ داری کا احساس مجھے اپنے لئے تو بہت کھلے وے پلیٹ فارم کی طرح سے نظر آرہ ہے کہ زہرہ زہدی بہت آسان بیان کرنا لیکن میدان عمل میں اترنا تو یہ تو ان کا رتبہ ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کی قوتوں کے سامنے برسر پیکار ہو جایا کرتے ہیں اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ تیر و خنجر اور تیر اور بھالے اور نیزے اور تلوارے لے کر آئیں بلکہ مومن بھالے کہ جہاں امام جعف صادق یہ فرماتے کہ ہماری چاہنے والے یعنی کہ مولا کے جملے کی طرح توجہ دیجئے کہ مولا کہتے ہیں ہمارا چاہنے والا چاہنے والا اس کا قول اس کا فیر اس کا رفتار اس کی گفتار اس کا قیام اس کا تام ہر شئے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مولا کا کتنا سچا چاہنے والا ہے اب زبان بولے سچ بولے آنکھیں وہ دیکھیں جو خدا چاہتا ہے زبان وہ بولے جو خدا کو پسند ہے کان وہ سنے جو خدا کو پسند ہے وجود سے وہ کام سر انجام ہو کہ جو خدا کریم کو پسند ہے اگر یہ تمام چیزیں آپ کے میرے کول اور افعال سے یہ ہمارے لئے اور اس کا محاصبہ زہرہ زہدی کا محاصبہ کرنے کا حق فرا قازمی کو نہیں اور فرا قازمی کا محاصبہ کرنے کا حق زہرہ زہدی کو نہیں زہرہ زہدی کو اگر کوئی حق دیا گیا ہے تو بیوی اپنے گرمان کے بٹن کھولو اپنا محاصبہ کو اپنا دیکھو بیوی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہو جنابی زہرہ زہدی صاحبہ بہت زبان چلتی ہے آپ کی کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنا بات کرتی ہو کہ کبھی اس زبان سے کبھی خدا کی خلوص کے ساتھ ذکر کیا پروگرام کی تیاری کے بیٹھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں ایک دنیا آ جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ انسان ہے کہ جو خدا کے کلام کو بھی پڑھتا ہے تیاری بھی کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں قرب بحاصل کرنے کے لیے گو کہ ہم بہت سارے ہیلو بارے یہ کر دیتے کہ نہیں ہم دین کی اشارت کر رہے ہیں ہم پیغام دے رہے ہیں لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے ہم ایسے بولیں ہم ایسے بات کریں کہیں لوگ ہماری ہم سے کوئی بات غلط ہو جائے تو ہماری وہ پکڑ کریں گے اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اللہ مان اللہ حفیث اور وہ خدا کریم ہے کہ ہم سے کتنی غلطیاں کتنی کوتائیاں ہو جاتی ہیں وہ کبھی ہماری اوپر اپنی ہمیں سرزنش نہیں کرتا وہ ماہ کرتا چلا جاتا ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر چاہتا ہے وہ قریب کہ انسان غلطیوں پر غلطی کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کو ماف پر ماف کرتا چلا جاتا ہے گو کہ ہم جس میدان میں میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ایک جملہ غلطی سے بھی اگر آپ کے موہ سے نکل جائے وارن نہیں ہے مرنہ زبان سے جو کچھ ہو جائے گا تو چھوڑیں گے نہیں آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ان کے لئے اتنی تیاری مجھے خود اپنی اوپر ندامت ہو رہی ہوتی کہ پروردگار ماں فرما دیں یہ جتنا بھی کام کرنے کی تو افیق عطا فرمانا ہے اس میں صرف تو ہی تو ہو تیرے علاوہ کوئی غیر نہ ہو کیونکہ اگر کوئی غیر ہے اور اگر خدا کریم کی بارگاہ میں جب کچھ افراد حاضر ہوں گے رسول پاک جب میراج پر گئے اور دیکھا کہ کچھ افراد اپنے معاملات لے کر آ رہے ہیں بیان بیان جاری رکھیں کیونکہ مجھے تو آپ بیان کے بیدان میں تنہ چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ بیان جو اپنے محاصبے سے شروع ہوتا ہے اور اپنی محاصبے پر ختم ہو جاتا ہے اور شرمدگی کی ایک دبیز چادر کے اندر پروردگار کچھ بھی تو نہیں خالی ہاتھ ہیں کچھ بھی تو نہیں سب کچھ تیری تو عطا ہے تو ہی تو ہے کہ جس نے اتنا عطا کیا اب پروردگی تیری بارگاہ میں یہی دست دعا ہے کہ کریم معرفت عطا فرما دے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما دے آپ کے میری ذمہ داری یہی ہے کہ جہاں معصومین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ارشاد گرامی ہے کہ وہ انسان جو اپنے وقت امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا یعنی ہلاکت ہے یہ ہماری ہلاکت ہے کہ ہم امام کے زمانے میں سانس تو نہیں پر اپنے امام کی معرفت کو نہ رکھ اب دیکھئے جتنی عبادت نے کی جتنے بڑے شجاہ بنے بہت زبان کا زور تھا بہت تلوار کا زور تھا بہت زیادہ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دکھائے کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ ازادار یہ ثابت لوگوں کے درمیان نہیں کرنا تھا زہرہ زہدی کو تو اپنے لئے خدا کریم کی بارگاہ میں حجت خدا کی بارگاہ میں ثابت کرنا تھا کہ میں آپ کے سچے عوان انسار میں شامل ہونا چاہتی ہوں تبھی تو جب رسول مہداج پر گئے اور جب دیکھا کہ کچھ شہادت کے میدان میں جب تم جنگ کے میدان میں جائے کرتے تھے تمہاری نیت کیا ہوا کرتی تھی تم کس نیت کے ساتھ اس فوج کے سپائی ہوا کرتے تھے تمہارے دل میں کیا تھا کہا کہ ہاں دل میں ہوتا تھا کہ میجے شہادت ملے گی تم غیر شجاعت ملے کہ یہ ساری چیزیں تو تم مل گئی تم نے تو اگر اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کیا تو اسے دنیا کے لیے کیا اگر میرے لیے کرتے تو پھر بہت سارے گمنام شہدہ بھی ہمیں ملتے ہیں آپ جائیں تو ایک دن منائے جاتے ہیں گمنام شہدہ کے لیے جن کا نام بھی نہیں ہے لیکن وہ ایسا کام کر گئے کہ امر ہو گئے دنیا میں تو نام بھی رہے گا اور بے نام بھی رہے گا دنیا کے نہ نام کی حیثیت ہے اور نہ بے نام ہونے کی حیثیت ہے بلکہ اگر کچھ حیثیت کچھ کاؤنٹ کرتا ہے تو یہ چیز کام کرتی ہے کہ ہم نے دنیا میں رہتے وے آخرت کے لیے کیا کم آیا ایک شخص آیا اس نے کہ میں نے پروردگار تیری بارگاہ میں بہت زیادہ خرچ کیا تو دیتا رہا میں خرچ کرتا رہا عواض قدرت آئی کہ اب کیا لینے کیلئے آئے ہو کہ جب تو نے دیا تیری راہ میں خرچ کیا کہ جب تو خرچ کر رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی تو لوگوں کے درمیان میں تعریف چاہتا تھا کہ مجھے کتنا میں کتنا سخی ہوں میں کتنا عطا کرنے والا میں کتنا دینے والا ہوں لوگوں کی جب تعریف ہوتی تھی تو اس وقت تیرا سینہ چوڑا مجھ کرتا تھا کہ یہ دیکھو مجھ جیسا تو کوئی سخی کوئی نہیں وہ تعریف میں تو سن نہیں اب میرے پاس لینے کیلئے کیا ہے ایسے عبادت گزار جائے گا عبادت گزار گئے پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی کریم مجھے کیا عطا فرمائے گا اور یا مجھے یہ واقعی بھی یاد آتا جنبی موسی علیہ السلام کا کہ ایک شخص نے پوچھا کلیم خدا سے کہ اے نبی خدا کلیم اللہ ہے آپ میں نے اپنے شب و روز عبادت میں گزار دیئے میری عبادت وں ذکر کیا کرتا تھا عبادت کیا کرتا تھا اتنے میں اس نے اپنے آپ کو پایا کہ ایک سہرہ کے اندر ہے سہرہ میں اسے شدت کی پیاس لگی اب وہ دیکھ تا پھر رہا ہے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے اور اب آپ تصور کر لیجئے کہ اس دنیا کے سہرہ زیادہ ہم ہم کر بولتے ہیں یعنی کہ اب جب ہم بات کرتے تو میں سے نکل کے خدا کہتا کہ میں ہی نہیں ہونی چاہیے ہم میں سے نکل کر ہم پر آ چکے ہوں یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنی دوئی کے اندر لے آئے کہ خدا کے ساتھ دوری ہو گئی اب جنا وہ شخص ہے اور اپنے آپ کو سہرہ میں پیاتا ہے سہرہ میں پیاس کی شدت ہے جھونڈ رہا ہے کہ کہ پانی مل جائے خدا کریم نے پریشتر کو بھیجا انسان کی صورت میں اس نے آ کر پوچھا کیوں اس طرح میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور پانی کا طلبگار ہوں کہ اچھا پانی میرے پاس ہے پر بہت تھوڑا پانی ہے تیرے پاس کوئی عجرت ہے اس پانی کی دینے کی لیے تو شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو عابد اور ظاہد ہوں میں تو شب و روز عبادت میں گزار دیتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں کر تو یہ تیرے پاس بڑی چیز موجود ہے تو ایسا کر کہ میرے پاس یہ ایک گلاس پانی ہے آدھا گلاس میں پانی دے دیتا ہوں پر مجھے اپنی زندگی کی عادی عبادت عطا کر دے دے اس کی عجرت میں اس نے کہا چلو آدھا گلاس پانی پی لیتا ہوں اور آدھا زندگی کی عبادت چلو آدھا زندگی کی عبادت تو میرے پاس رہیں گی آدھا گلاس پانی پینے کے بعد بجائی یہ کہ پیاس نے بجنا تھا پیاس کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا اور کہا کہ مجھے یہ آدھا گلاس پانی بھی دے دے تو فریشتہ کہتا کہ اس کی عجرت کیا دو گے کہ میرے پاس عجرت تو نہیں ہے کہ عجرت تو ہے تیرے پاس آدھا زندگی کی عبادت موجود ہیں کہ کہ آچھا یہ آدھے زندگی کی عبادت دے دے پورا گلاس پانی کا نوش کر جا پورا گلاس پی گیا پوری زندگی کی عبادت دے دی یا موسی کوہتور پر گئے آواز قدرت آئی اے میرے قلیم اللہ جا کر پوچھنا اے میرے قلیم موسی اس سے پوچھنا کہ اس کی عبادتوں کا کیا عجر ہے وہ آیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ اب وہاں کہ جا ان عبادتوں کے اوپر ناس تھا اب جو بیلنس تھا وہ کی زمین پر پیتا رہا اور اس نے کبھی سوال نہیں کیا اور ہمیں اپنی عبادتوں کے اوپر ناز ہو جاتا ہے ہمیں اپنی لوگوں کے درمیان اگر عبادت اس انداز میں کسی دن آپ کے ساتھ یہ پروگرام بھی ہوا تھا جس میں ریاکاری کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم اس انداز میں دنیا کے لیے یعنی کہ ریاکار تو وہ نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی مولا نے اس لیے تو کہا دنیا چلتا پھرتا سایہ ہے آج تمہارے سر پر کل کسی اور کے سر پر اس کے پیچھے دوڑو گے تو تمہیں دوڑا کر تھکا کر گرا دے گی اور اگر اس سے مو موڑ دو گے تو یہ تمہارے پیچھے تمہاری ہی رفتار میں چلے گی یاد رکھئے کہ آج کے زمانے میں آپ کے سوال کا جواب میرے لیے کبھی کبھی بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں ہمارے ہی لیے فکر آپ نے مجھے فکر کا یہ موقع عطا کیا کہ زیرہ زیادی اتنا بولتی ہو فکر بھی کر لیا کرو اور ابھی تھوڑا زندگی باقی ہے تو اپنے کردار سے اس کا اضبع بھی کر دو شکر بزار بہت شکریہ میں یہاں یہ بھی شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے بیان سے یہاں پر بیٹھ کر میں نے اپنا محاصبہ جتنا بھی کر سکتی تھی اور اس میں بہت کچھ کم پایا یہی اہل بیت ٹی وی کا الحمدللہ ہم سب کے لیے کہ ذکر اہل بیت سے سن کر اپنا محاصبہ کر کر اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کہاں پہنچے اور کہاں جانا ہے کہا جانا ہے ایک ہی تو منزل ہے جہاں سے آئے ہیں وہی جانا ہے خدا کریم اپنے کلام میں کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَحِ رَاجِونَ اور جب ہمارے درمیان میں سے ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا تو برجستہ کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لَحِ رَاجِونَ تیرے ہی طرف سے آئیں اور تیرے ہی طرف پلٹ کر جائیں گے تو جس کی طرف سے آئے ہیں جس کی مرضی سے آئے ہیں اور جس کی مرضی سے واپس جائیں گے تو یہ درمیان کا راستہ بھی اسی کے مرضی سے گزارنا چاہیے کیونکہ جس نے اس کی مرضی سے اس درمیان کے راستے کو گزارا وہی کامیاب بھی ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا دو سیتوں کے درمیان کا فاصلہ ہے یہی فاصلہ تو ہے کہ جو دنیا کا راستہ ہے یعنی ہم سجدے میں گئے سجدے سے سر اٹھایا استغفاللہ ربیو آتو بے لے پھر سجدے میں گئے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ درمیان کا راستہ صرف استغبار کا راستہ ہے استغبار ہی کا راستہ ہے تب ہی تو اگر کوئی شخص مولا متقیان کے پاس آیا اور اس نے سختیوں کا سوال کیا کہ مولا فصلے سنگ رہی ہیں دوسرا سائل آیا مولا اولاد نہیں ہے تیسرا سائل آیا مولا بیماریاں ہیں سائل پر سائل آتے چلے جا رہے ہیں اور مولا متقیان ایک ہی جواب دیتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے کسرت کے ساتھ استغفار کر کسرت کے ساتھ توبہ کر اب کسی چانے والے نے پوچھا مولا سائل مختلف سوال لے کر آ رہے ہیں جواب ایک ہے ہر ایک کے مرز کی دوہ ایک ہے یعنی کہ اگر کسی شفا چاہیے تو اس کی دوہ بھی استغفار کسی کو اولاد چاہیے کسی اولاد کی اطابی استغفار کسی کو مال مولا ہر چیز کی استغفار تو دیکھ لیجئے کہ دو سجدوں کے درمیان میں کیا جملہ کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ زندگی جو دنیا میں آنکھ کھولی اور جب دنیا میں آنکھ بند ہوئی تو اس درمیان کے راستے کو توبہ کے ساتھ گزار دیجئے یہی کامیابی کا راستہ ہے خدا کریم اپنے کلام میں اس راست کو بتا رہا ہے کہ جب پوچھا کہ آپ بار بار ہے جواب یہی دینے تو کہ کلام خدا میں خدا یہ کلام نہیں فرماتا کہ جل جل نوح کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں تمہاری کھیتی تمہاری فصلہ تمہاری تمہیں الادوں سے مضبوط کرے آسمان سے عبر رحمت برسے تمہیں خدا سمرات اور میوہوں سے تمہیں نوازے تو کسرت کے ساتھ استغفار کرو یعنی کہ دنیا بھی ملے گی لیکن ان کے لیے جو اس درمیان کے راستے کو غلطیاں کوتائیاں ہو جاتی ہیں لیکن اپنے دامن کو ان ہستیوں کے ساتھ متمسق میں استغفار کرتے دنیا کے فاصلے کو اس سفر کو تیہ کر دیں بڑی تیزی سے پڑا وقت گزر جاتا ہے اور غالبا آپ کے پاس کال بھی آ چکی ہوں گی نہیں ہیں نہیں کال نہیں ہیں بھی لیکن میں چاری تھی اگر کچھ بہت خوبصورت بات کی تو اگر آپ اجازت دن تو چند شیئر اگر پڑت میں جی بسم اللہ بسم اللہ مجھے بھی تھوڑی سی گی وقفہ مل جائے گا وقفہ بڑا ضرور ہے گوش کس کے آنے کے خبر بعد سہر لائی ہے سہر گلشن میں ہر ایک شہر پہ بہار آئی ہے ایک تیری یاد میں ہوں شبت تن اور ہی زیبائی ہے راحت جان و جگر اس کو عطا ہو مولا تیرا ستین یہ ستین کا شہدائی ہے بہت خوبصورت چند شیئر تھے مولا کی شان میں آپ نے آج جو بیان کیا کہ وقت کے امام کے ظہور کی پرنور ولادت با سعادت ہے اور اب وقت کا امام میرا آپ کا ہم سب کا انتظار کر رہا ہے آپ نے جتنی باتیں کی ان میں سب یہی ہے کہ ہم اپنا محاصبہ کریں اور خود کو بہتر کبھی نہ سمجھیں کم سے کمتر سمجھیں اور خدا کی ذات کو سب سے بلند سمجھ کر بس اس کی طرف چلے جائے چلتے جائے آپ کو ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی اس غیبت کے زمانے میں بہت سارے ایسے ارباب ایسے ابرار بندے موجود ہیں کہ جو چھپ کر رہ کر ان کی نمائنگی کا تمام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پر مولا کے سچے چانے والوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ ایسی نظر رکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے وہ رکھتے ہیں اور آپ کے وجود کے امراض کو بھی دور کر دیتے ہیں ظاہری اور آپ کے باطنی وجود کے امراض کو بھی دور کر دیتے ہیں یہ جو آپ دنیا میں عام طور کے پر بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں دیوار کالی کی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں ان لوگ نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے یہ اظہار بھی نہیں کرتے ہیں یہ بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہر جگہ موجود ہیں آپ کی اور میری اصلاح کرنے کی موجود ہیں عالم دین کی صورت میں موجود ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتوں آج کے فی زمانہ میں اگر کوئی علمہ حقہ کا مزاق اُراتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اسے اپنی تربیت کی اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے زمانے کے لیے جہاں وقت کے امام اور احمد علیہ السلام نے یہ ارشاد گرامی فرمایا کہ ہماری سے زیادہ تر افضل ہیں اب دیکھیں اگر آج کے زمانے میں بیٹھ کر وہ افراد جنہوں نے کئی کئی سال گزار کر دین کے تعلیم کو حاصل کیا خدا کریم کے اس کلام کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کہ جہاں پروردگار یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو آئے اور دنیا میں اس پیغاف کو آپ کھ آپ کے ساتھ بھول مجھ سے بس مجھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شب بھارات ہے اس کے بارے میں تھوڑا س ایک شب بھارات کے آپ میری بہن آپ میری آواز سن رہی ہیں بہت شکریہ شب بھارات کے حوالے سے تو ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور منتظر ہوتے ہیں اس نور سہر کے لیے جس کی آمد سے پوری کائنات جگ مگا گئی اور اس کے دوسرے ظہور کے اوپر وہ پرود دوار اس کے ظہور اس کی ولادت و سعادت کی کھڑیاں اس نے آتا کی دیکھیں اس خدا کریم نے بہت ساری راتوں کو مخصوص کیا شبہ قدر اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ شبہ قدر کی فضیلت کیا ہے کہ جہاں موسمین نے یہ فرمایا کہ کچھ راتیں خدا کریم نے اپنے بندوں کو اس لیے آتا کی کہ جہاں ان کی روح کی پرواز بلند ہو جائے دیکھیں ہم دنیا کے باس ہی نہیں ہیں ہم اس جگہ سے بیجے گئے ہیں کہ جس کی آسمان کی طرف ہم بار بار نظروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پرودگار نے جس طرح سے بہت سارے دنوں کو افضل قرار دیا بہت ساری راتوں کو افضل قرار دیا اسی طرح سے شب برات کی یہ رات کے جہاں پر ایک تو رسول پاک کو جب جنگ آد میں ان کی دات مبارک زخمی ہوئے تو خاص طور کے پر حلویت کی نیاز دی جاتی ہے اور اس رات میں صرف یہی کام نہیں کہ جناب پٹاکھے اور یہ جو آج کل کی شب برات جیسی ہوا اب تو خیر اب تو کچھ بھی نہیں رہی نہ راپ رہی نہ برات رہی ہر چیز پر ہی کرونا کی جو طبع کاریاں پھیل گئی ہیں لیکن ایک چیز رہ گئی کہ مسلح ہو اور آپ اور خدا کے ساتھ راز و نیاز ہو یعنی کہ خدا کریم اگر ہمیں ایسے آیام ایسی شبیں عطا کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پرودگار اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے اور اس نے ہمیں یہ اوقات یہ لمحات عطا فرمائے کہ جس میں وہ اپنے بندوں کو شرح صدر عطا کرتا ہے یاد رکھئے کہ ایسی راتیں ایسے آیام ایسے اوقات جن میں فجر کا وقت خصوصیت کے ساتھ ہے کہ وہ ہر دن کی فجر جو ہے کہ اس میں خدا کریم ان لمحات کو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جو جنت کے لمحات میں سے ہوتے ہیں اور اس وقت میں خدا کریم رزق اور روٹی کو دنیا کا رزق بھی اور آخرت کا رزق بھی اپنے بندوں کے درمیان میں اسے تقسیم کرتا ہے بڑی تیری سے وقت گزر گیا فرا انشاءاللہ کل بڑی تیتے ریٹیل کے ساتھ شب برات کے پر بات کروں گی کیونکہ جس انداز میں میں مانتی ہوں اور مناتی ہوں کیونکہ ویسے تو ہر رات ہی شب برات ہے اگر یہ یاد رہے کہ ہم اور آپ کسی کے منتظر ہیں دعا کی طلب گی آپ سب کو سلامت رکھیں ایمان اور عمل کے ساتھ ایمان کے ظہور میں کاجی دیں اور پرودگار ہم سب کو ان کے سچے عوان انصار میں شامل فرمائے بہت شکریہ جزا کرنا سلامت رہی مولا اسی طرح ذکر اہل بیعت کرتی رہی اور پہنچ رہی چھوٹا سار نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ ہمیں کچھ شائر اہل بیعت جشن کی صورت ہے جشن ہے ایک عالم دین بھی جوائن کریں گے تو آپ ہمیں ضرور جوائن ان کیجئے گا کال کا سلسلہ شاید میں نہ کھول سکوں اس طرح سے لیکن ابھی کال تھی آپ کی کال نہیں آئی تو میں کوشش کروں گی لیکن آج میں پس گیسٹ کی تعداد زیادہ ہے تو بہت معذرت بھی چاہوں گی لیکن دیکھتے ہی کیا ہوتا جوائن